ویوورز وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی کہ پاکستانی کرکٹر عثمان خان پر پابندی لگ گئی ہے پانچ سال کی طویل پابندی عثمان خان پر لگ گئی ہے آخر اب عثمان خان کا فیوچر ہونے کیا جا رہا ہے ای سی بی یعنی کہ ایمرائٹس کرکٹ بورڈ نے عثمان خان پر پابندی لگا دی ہے اب کیا وہ ان کا جو خواب تھا پاکستان کے لئے ورلڈ کپ کھیلنے کا اب اس کا کیا ہوگا تمام تر حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عثمان خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر عثمان خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان کی خود کی ایک بہت بڑی غلطی جو کہ ان کو لے ڈوبی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواہت ہے کہ جتنے بھی نئے ویورز ہیں جلی سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کھنٹیجے سبسکرائب اور ساتھ ایسا بیل آئیکر کو لاز میٹ کریے گا پاکستانی کرکٹر عثمان خان پر ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے پانچ سال کی پامندی لگا دیا اب اس پامندی کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے کیا وہ پاکستان کے لئے کھیل سکتے یا نہیں کھیل سکتے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور ویسے بائی دوئے بڑی ڈیٹیل ہے آپ لوگ شاید جتنا پریشان ابھی ہو رہے ہیں آپ کی پریشانی تھوڑی سی کم ہو جائے گی جب میں آپ لوگو ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں میں بہت طرح سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے جی اسمان خان کے طرح بڑی زیادتی ہوئی ہے اب پاکستان کو جو ہے نا ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اور ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے اب کبھی اسمان خان کو جو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے ڈراؤپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی قربانی دے دیا ہے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ یار اسمان خان نے کوئی ایسی کوئی قربانی نہیں دیا ہے میری بات سنیں کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ جب اسمان خان نے ایک فیصلہ لے لیا تھا نا جب آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تھا کہ میں تو اب یو ای کے لئے کھیلوں گا تو پھر آپ کو اپنے ڈیسیجن پر قائم رہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ڈیسیجن ہی غلطہ مطلب میں ہمیشہ پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگ کو یہ بات کہتا ہا رہا ہوں کہ اسمان خان نے پاکستان کے ڈومیسٹک میں کبھی کوئی میچ نہیں کھیلا رمضان ٹورنمنٹ سے یہ بندہ سامنے آیا تھا رمضان ٹورنمنٹ کھیل کھیل کر اس بندے نے جو ہے نا پی ایسل میں پرفرم کیا اور جیسی پی ایسل پرفرم کیا ویٹ ہی نہیں کیا مطلب آپ تو اتنی جلدی آپ چلے گئے کہ جی میں نے یو ای سے کھیلنا ہے آپ سوڑا سیلیکٹرز کو ٹائم تو دیتے کہ آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا اب لوگ بات کرے جی ناانصافی ہے اگر بھائی مزیگی بات یہ ہے جو لوگ اسمان خان کی سائیڈ لے رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ناانصافی ہے وہی لوگ محمد آمیر کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں مطلب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسمان خان کے ناانصافی دی پاکستان کے گیٹ بورڈ کو سیلیکٹ نہیں کر رہا تھا تو جی اس نے اچھا کیا وہ یو ہی چلا گیا اب محمد آمیر آگیا ہے اور ابھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ محمد آصف نے جو آج بات کی ہے محمد آصف نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے آمیر کا کمبیک کرویا ہے اب آپ محمد وصیب جونئر اور حارس روف کو بھول جائیں آپ نے محمد وصیب جونئر اور حارس روف کے زیادتی کر دیا تو پھر مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ایک طرح تو کہہ رہے ہو اسمان خان کا زیادتی ہوئی ہے دوسرا محمد آمیر کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ محمد وصیب جونئر اور جو حارس روف ہے ان کو بھی ریٹائیمنٹ لے لینی چاہیے کہ بھائی ہماری تو جگہ دے دی کیونکہ آپ کو پتا ہے آن این آف جو ہے وصیب جونئر یا حارس روف کی جگہ بنتی نہیں پاکستانی ٹیم میں لیکن اب آمیر آجے گا شاہین اور نصیم آپ کھلا ہوگے ساتھ آمیر کو کھلا ہوگے ان دونوں کو باہر کر دوگے تو میرا حال سے تو ان کو بھی پھر چلے جانا چاہیے یو اے یا کہیں بھی نکل جئے اور جا کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دے تو مطلب آپ لوگ بھی نا تھوڑی سوچ سمجھ کے بات کیا گئے ہیں آپ بات ذرا کر لیتے ہیں کہ عثمان خان کا کیس یہ جو عثمان خان کو سزا ملی ہے اب ہوگا کیا دراصل ویورز پریشانی کی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے عثمان خان پاکستان کے لئے ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے اور پاکستانی ٹیم کے لئے اویلیبل ہوں گے اصل میں ہوا یہ ہے کہ عثمان خان پہ پانچ سال کی پابندی ای سی بھی یعنی کہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے لگائی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اب عثمان خان آنے والے پانچ سال تک نہ تو یو اے ای میں کوئی کسی بھی طرز کی کرکٹ کھیل سکتے مطلب یو اے ای میں جو بھی کوئی کرکٹ ہوگی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ورلڈ کپ یو اے ای میں ہوتا ہے ای سی تی کہتا ہے جیسے دوہزار اکیس کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ یو اے ای میں ہوا تھا اگر آنے والے دنوں میں کوئی اگلے پانچ سالوں میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے آئی سی تی کا یو اے ای میں تو پھر آپ عثمان خان کو سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں انگر پاکستانی ٹیم میں وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے اور اگر اس دوران یہ پانچ سال کے عرصے کے دوران کبھی جو ہے ہمیں بھی جوش اٹھا اور اب پاکستان سپر لیگ کو دوبارہ سے یو اے ای لے گئے خدا نہ خواستہ تو تب پاکستان سپر لیگ میں بھی عثمان خان نہیں کھیل سکیں گے لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں کھیل سکتے تو ایسی بات نہیں ہے عثمان خان پاکستانی ٹیم کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں گے ہاں ان کے لئے جو اب ان کے ساتھ جو اب مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ پیسہ ذرا وہ زیادہ نہیں بنا سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہر دوسری لیگ تو یو اے ای میں ہو رہی ہوتی ہے اور یو اے ای والی لیگ میں اب عثمان خان جو ہے وہ نہیں کھیل سکیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور اب پاکستان کرکٹ بورٹ کو ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے پڑتی ہے تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر آپ پھر بھی اپنی بات میں بزدد ہو کہ بھئی عثمان خان کیا زیادتی ہوئی ہے تو پھر محمد عامر کے آنے سے نا حارس روغ اور محمد وسیر جونئر کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکر کر کے پہلے آئے کے لائے کے لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ